موسیقی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میں سٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ویشو کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے آج ورگو اسنڈنٹ کو ہم نے پڑھنا ہے کہ ورگو اسنڈنٹ کے اندر ویشو کس طرح سے اپلیکبل ہوتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے ویشو مون اور سٹرن یہ دونوں پیدائشی اعتبار سے یعنی بائی برت اگر آپ کے ذائچے کے کسی بھی ہاؤس میں موجود ہوں تو اس کو ویشو کہا جاتا ہے ویش کا مطلب ہے زہر کہ ایسا زہر جو ساری زندگی آہستہ آہستہ صاحب ذائچہ کے لیے پروبلمز کو پیدا کرتا ہے لیکن اس چیز کا دیکھنا سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے کہ جن پلانٹس کی وجہ سے یہ یوگ بنتا ہے اس کا تعلق اسنڈنٹ کے ساتھ کیا ہے اس کا ریلیشن اسنڈنٹ کے ساتھ کیا ہے اسنڈنٹ کے ساتھ جو بھی ان کا تعلق اور ریلیشن ہوگا اس کے مطابق یہ دونوں کے دونوں بیہیف کریں گے اپنی خرابیوں کو یا کس شدت کی خرابی دینی ہے اس کو یہ جنریٹ کریں گے نمبر سکس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں جہاں پر نمبر سکس لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ورگو ورگو اسنڈنٹ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مون کو ملا ہے زائچے کا گیارمانگھر الیونتھ ہاؤس اور مون جو نمبر سکس یعنی ورگو کا اسنڈنٹ مرکری ہے اس کے ساتھ ہے انٹی تو مون ازائچے میں انٹی رہے گا سٹن کی اگر بات کی جائے تو سٹن کو ورگو اسنڈنٹ میں ایک ملا پانچوں گھر اور ایک ملا ہے چھٹا گھر اور سٹن ازائچے میں چونکہ اس کو مول ترکون کا ایک گھر مل چکا تو اس وجہ سے زہل ازائچے میں پوزیٹیو رہے گا پوزیٹیو بیہیف کرے گا اپنی دشان تردشہ میں فائدہ دے گا جبکہ مون اور سٹن فرسٹ ہاؤس میں ہو تو مون کی وجہ سے گربراہت بے چینی کا انصر پایا جائے گا خوشات کے پیچھے بھاگنے والا ہوگا اور زہل کی دشان تردشہ جب چلے گی تو زہل صاحب زائچہ کو آسانی دے گا اقل مند بنائے گا ذہین پیدا کرے گا پھر محنت کے بعد سلے جو نتائج ہیں اس کو مصبت اور پوزیٹیو ملیں گے شریک حیات ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتری کو پیدا کرے گا اور کریئر ریلیٹڈ معاملات کے اندر بھی فائدے کو پیدا کرے گا مون اور سٹن اگر یہ دونوں کے دونوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں زائچہ کے سیکنڈ ہاؤس میں اب یہاں پر دونوں کے دونوں ایک تو وشیوک بھی ہے جسے ہم ڈر رہے ہیں لیکن اب اچھی بات یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ زہل کو یہاں پر شرف ملتا ہے ایگزالٹیشن کا ہو جاتا ہے اور مون یعنی گیارویں گھر کا مالک سیکنڈ ہاؤس میں اور سیکنڈ ہاؤس کا مالک الہمت میں چلا جائے تو یہ بہت اچھا یوگ بن جاتا ہے کہ مون کی پلیسمنٹ سیکنڈ ہاؤس میں بہت اچھی رہے گی فانانچلی اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے مٹھاس کے اعتبار سے پیار محبت کے اعتبار سے خواہشات کے اعتبار سے اور زہل بھی یہاں پر کہ اولاد کے ہونے کے بعد صاحب زائچہ کو اپنی دشان تردشہ میں بے پناہ دھن دولت سے نوازے گا اور پھر زہل کی نظر پڑے گی چوتے گھر میں گھر کا سکھ بھی دے گا زہل کی نظر پڑے گی زائچہ کے آٹھویں گھر پہ انسان اپنی عقل سے اپنی مشکلات کو دور کر پائے گا اور زہل بھی دیکھ رہا ہے مون کے ہاؤس کو کہ اس کی خواہشات کو بھی پورا کرے گا دونوں کے دونوں آ کر بیٹھ جاتے ہیں زائچہ کے تھرڈ ہاؤس میں تو تھرڈ ہاؤس میں بیٹھنا یہاں پر اب یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ مون نیچ کا ڈبلیٹیشن کا انٹی تھا مزید خراب ہو گیا اور اپنی دشان تردشہ میں انسان کو اتنا کھپا دے گا کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے اور زہل بھی اپنی دشان تردشہ میں اس پر فضول کی ذمہ داریوں کو ایڈ کرے گا چاہے وہ بیماری کے حوالے سے ہو کرز کے حوالے سے ہو اولاد کے حوالے سے ہو محبت کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے اس کے اندر ذمہ داریوں کو پیدا کر دے گا دونوں کے دونوں آ کر بیٹھ جائیں زائچہ کے فورت ہاؤس میں یہاں پر مون اور سیٹرن کا آنا مون یہاں پر بیٹھ کر ماں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کو تو پیدا کرے گا لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ذہنی سکون میں چونکہ انٹی ہے بڑا گھبراہت اور بیچینی کے انصر کو جاگر رکھے گا جبکہ ذہل اپنی دشان تردشہ میں ذہنی سکون کو برقرار رکھے گا گھر بنانے میں آسانی کو پیدا کرے گا بیماریوں سے اس کو دور رکھے گا کریئر کاروبار میں گروتھ اور ترقی ملے گی اور اس کی اپنی پرسنالیٹی کو بھی تقویت دے گا مون اور سیٹرن ان دونوں کے دونوں آ کر بیٹھ جائیں زائچے کے گیارویں گھر میں اب یہاں پر ان دونوں کی موجودگی بہت اچھی اس انداز میں ہو جاتی ہے کہ ایک تو بیٹی کا یوگ بنے گا اور مون یہاں پر بیٹھ کر اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ایلیمنت ہاؤس کو تو اپنے گھر کو دیکھنا اچھا ہو جاتا ہے خواہشات کے اعتبار سے کاروبار کے منافع کے اعتبار سے اپنی دشان تردشہ میں فائدہ دے گا جبکہ زہل کی بات کی جائے تو زہل یہ بھی اپنی دشان تردشہ میں فائدہ دے گا اولاد کا سکھ دے گا محبت میں آسانی دے گا علمی قابلیت میں اضافہ کرے گا محبت کی شادی ہونے کا یوگ بنائے گا کیونکہ ساتھویں گھر پہ اس کی نظر پڑھ رہی ہے خواہشات کو پورا کرے گا اور فانائنس کے دولت اتنی کہ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اب ان دونوں کی بات کریں کہ نیکسٹ ہاؤس میں ان کو ہم کیسے دیکھیں سکس ہاؤس میں سکس ہاؤس کے اندر سیٹن اینڈ مون کا آنا یہ کسی بھی صورت مون کے لیے اچھا نہیں کیونکہ مون بہت زیادہ ورسٹ اور خراب پوزیشن پہ چلا جاتا ہے لیکن اگر اسینڈن کا لارڈ مرکری نمبر سکس یعنی ورگو کا جو لارڈ ہے مرکری وہ اچھا ہو تو سیٹن کو یہاں پر وپریت راج جوگ مل سکتا ہے کہ زہل اپنی دشان تردشہ میں فائدہ دے سکتا ہے اگر وپریت راج جوگ نہیں ہوگا تو یہ دونوں کے دونوں پرابلمز دے سکتے ہیں نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں نمبر سیون یعنی سیونت ہاؤس کی جانب نمبر ٹویل جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر مون ان سیٹن اگر آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر مون خوشات پوری کرواتا ہے کسی کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد شراکداری ہو یا شریک حیات ہو یا روز مرہ کی انکم اور آمدن کے حوالے کے معاملات ہو یا سیکنڈ چائز دوسرا بچہ ہونے کے بعد بھی خوشات پوری ہو سکتی ہے اور زہل یہاں پر بیٹھ کر محبت کی شادی کا یوگ بنائے گا اور اپنی دشان تردشہ میں انسٹن گین دے گا صاحب زائچہ کو تقویت دے گا نصیب کو بہتر کرے گا اور گھر کا سکھ ہو یا ذہنی سکون ہو اس کو بھی بہتر کرے گا نیکسٹ ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں مون اینڈ سیٹن اگر آ کر ایٹھ ہاؤس میں بیٹھ جائیں تو یہاں پر ان دونوں کا آنا کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں اب یہاں پر زہل کو کسی بھی وجہ سے وپریت راجوگ نہیں ملے گا کیوں چاہے لگن کا مالک اچھا ہی کیوں نہ ہو جائے کیونکہ زہل نیچ کا ہو گیا ڈبلیٹیشن کا سب سے زیادہ ورس پوزیشن اور مون بھی خراب تو دونوں کے دونوں جدر بیٹھے ہیں وہاں بھی پرابلم جہاں دیکھیں گے وہاں بھی پرابلم اور ٹرانزٹ میں بھی جہاں سے گزریں گے وہاں بھی خرابیوں کو پیدا کرتے چلے جائیں گے نائن تھا ہاؤس کی جانے بڑھتے ہیں نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر مون کو شرف ملتا ہے اور سیٹرن جو ہے مولترکون کا مالک مولترکون میں آ گیا مون کا شرف کے پیدائش کے بعد والد کی وجہ سے خواہشات پوری ہوتی ہے والد صاحب جب تک خیات رہے تب تک صاحب زائچہ کو فائدہ ملتا رہتا ہے اور زہل اپنی دشان تردشہ میں یہاں پر زہل بھی فائدہ دے گا بس پرابلم یہ پیدا ہوگی کہ تھوڑا سا والد کی وجہ سے فائدہ تو مل رہا ہے لیکن والد کے ساتھ جو ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس میں تھوڑی پرابلم ہو سکتی ہے مون اینڈ سیٹرن کا ٹین تھا اس میں آنا یہاں پر مون کا ٹین تھا ہاؤس میں آنا اپنی دشان تردشہ میں پرابلمز جنریٹ کر سکتا ہے جبکہ زہل کی دشان تردشہ میں کام کاج کریئر میں فائدہ رہے گا اچھا وش یوک کے اندر ہوتا یہ کہ جب میں ذکر کرتا ہوں کہ پرابلم ہوں گی تو وہ پھر پرابلم ٹھیک تھاک ہوں گی ایسا نہیں ہوگا کہ بس کسی ایک کال کی تو پرابلم ختم ہوگی نہیں لگ پتا جائے گا اور زہل کی دشان تردشہ میں فائدہ ہوگا تو یہ وش یوک کا تھوڑا سا نقصان بھی ہے اور وش یوک کا فائدہ بھی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسنڈن کے مطابق اس کی سیچویشن کیا ہے دونوں کے دونوں سیٹن اور مون الیونت ہاؤس میں آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر اپنی گھر میں مون کا ہونا بہت اچھا ہے اپنے گھر میں کبھی بھی خرابی نہیں دے گا اور سیٹن بھی یہاں پر بیٹھ کر بنایا انسٹن گین دے گا اپنی دشان تردشہ میں دونوں اب مل کر خواہشات ہوں منافع ہو اولاد کا سکھ ہو پیار محبت کے معاملات ہوں پھر ازراجی زندگی کے معاملات ہوں یا ہرڈلز مشکلات کے معاملات ہوں یا صاحب زائچہ کی شخصیت کو سٹرونگ کرنا ہو کانفیڈنس لیول بہتر ہونا ہو اب یہ دونوں کے دونوں مل کر فائدہ دیفینٹلی دیں گے مون انسٹن اگر ٹویلت ہاؤس میں اگر لگن کا لارڈ مرکری اچھا ہے تو پھر ان دونوں کو وپری طرح جھوک ملے گا دونوں اچھا بہیف کریں گے اپنی دشان تردشہ میں نقصان کی بجائے فائدہ دیں گے نقصان ہونے کے بعد اصلاح کرتے ہوئے دیفینٹلی فائدہ دیں گے لیکن اگر مرکری خراب ہے تو پھر یہ دونوں کے دونوں پرابلمز ہی دیں گے جہاں بیٹھیں گے جہاں دیکھیں گے وہاں پہ خرابیاں اور جہاں سے گزریں گے وہاں بھی خرابیاں اس پورے کے پورے زائچے میں مون کا سٹون پہننے کا کوئی کونسپ نہیں ہے لیکن زہل اگر زائچے میں کسی اچھی جگہ پر پلیسٹ ہو تو زہل کا نگینہ لے کر پہنا جا سکتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی